السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اے کرام ایک ضروری اور اہم اپیل اور گزارش لے کر کہ آپ حضرات کے خدمت میں میں حاضر ہوں آپ جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین ایک سخترین یعنی آزمائش کا مرحلہ اور ایک بیماری ہے اور ایک ایسی بیماری ہے کہ گدشتہ چند مہینوں میں ہم نے بہت سارے ہمارے عزیزوں کو ہمارے اقارب کو ہمارے دوستوں کو چاہنے والوں کو رشتہ داروں کو ہم نے کھو دیا ہے اور آج بھی بہت سارے مریض بستروں پر دواخانوں میں ونڈی لیٹر پر اور ترہ ترہ کے مختلف مقامات پر اس بیماری سے لڑا رہے ہیں موت و زیز کی کشمکش اور کوچش میں ہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عافیت عطا فرمائی ہے سہت عطا فرمائی ہے ہم لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے رشتہ داروں میں اپنے بھائی بہنوں میں خوش ہے لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے جو بیمار ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کو بھی یاد رکھنا ہی ہے جو بیمار ہوئے اور بیماری سے اچھے ہو گئے آج کی میرے خصوصی طور پر یعنی اپیل ان حضرات سے ہے جن کو یہ بیماری آئی تھی اور بیماری کے سخترین لمحات نے وہ اپنی زندگی گزارے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شفا عطا فرمائی انہیں حیات عطا فرمائی انہیں پھر دوبارہ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں بھیجا اپنی سوسائٹی میں بھیجا وہ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ رب العزت کا احسان مانے اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ آپ شکریہ 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 صرف زبانی الحمدللہ بولنے سے شکر ادا نہیں ہوگا شکریہ ادا اس وقت ہوگا جب آپ آپ کی صحت کی قدر کرتے ہوئے کسی دوسرے کی صحت کے لئے کام آتے ہیں میں بنیادی طور پر آپ کو یہ اپیل کرنے کے لئے حاضر ہوں کہ آج بہت سارے یعنی پیشنٹس کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہیں دواخانیں آج بھی بھرے ہوئے ہیں دواخانوں میں آج بھی لوگ متاثر ہیں اور ان کو اس بیماری سے لڑنے کے لئے سب سے بڑا اہم ترین یعنی جو فائدمن ان کے لئے جو ٹریٹمنٹ متلایا جا رہا ہے وہ ہے پلازما تھریپی پلازما تھریپی ایک کرنٹیکل پیشنٹ کو جو اب موت و زیست کی کشمکشن میں ہے ایسے وقت میں پلازما تھریپی سب سے ایفیکٹیو ان کے لئے ٹریٹمنٹ سمجھا جا رہا ہے پلازما تھریپی کیا ہوتا ہے یہ آپ سن لیں کہ جو پیشنٹ جس کو کسی وجہ سے کوویڈ نائنٹین ہو گیا تھا اور اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا فرما دی پوزیٹیو ہونے کے بعد وہ نیگٹیو ہوا سینکڑو پیشنٹ سے ایسے ہماری اپنی قوم میں بھی ہے مسلم قوم میں بھی ہے پورے ہندوستانیوں میں ہیں کہ پوزیٹیو ہونے کے بعد پھر اللہ کے فضل سے وہ نیگٹیو ہو گئے تو ان کا خون ان مریضوں کے لئے شفا کا کام کرتا ہے ان کا پلازما ان کی ان مریضوں کے لئے شفا کا کام کرتا ہے یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو کسی دوا سے یا کسی انٹیویڈک سے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ پلازما کے ذریعے ہوتا ہے تو وہ تمام حضرات وہ تمام اللہ کے بندے جنہوں نے ان بیماریوں کو لڑک کر کے فائٹ کر کے اللہ کے فضل سے باہر آئے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ یہ بڑا موقع ہیں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا اللہ نے آپ کو شفا دی ہے آپ کے بازو والے بیٹ پر دوسرے صاحب تھے چلے گئے اللہ نے آپ کو شفا دی آپ کے پڑوس کے صاحب چلے گئے آپ کو شفا دی تو آپ آگے بڑھئے اور اپنے ان بھائیوں کے لئے جو اب اس کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہے ان کی شہد اور ان کی شفا کے لئے آپ پلازما ڈونیٹ کریے اپیلیں کی جا رہی ہے مانگا جا رہا ہے رشتہ دار تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں بہت ساری تنظیمیں اس کے لئے آگے آئی ہیں لیکن بڑی قابل قدر و مبارک باد پیش کرتا ہوں سائبر آباد پولیس ڈپارٹمنٹ کو سائبر آباد پولیس نے بڑے پیمانے پر پلازما تھرپی دینے والوں کو انکریج کر کے ان حضرات کو جو کوویڈ نائنٹین سے ریکور ہوئے ہیں ان کو انکریج کر کر ان کو لے کر کے مریضوں تک پلازما پہنچا رہے ہیں یہ سائبر آباد پولیس کا بڑا اس کے اندر رول ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے نیچے اسکرولنگ میں اور اسکرین کے اوپر سائبر آباد پولیس کے نمبر آ رہے ہیں آپ خود فون کیجئے یا ان کے پاس آپ کا نمبر ہوگا وہ کریں گے یا آپ خود کریں آپ اٹھ کر جائیے دیجئے آپ اپنی خوشی کا اظہار اور اللہ سے شکرانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ دیں پلازما دے تاکہ دوسرا مریض اچھا ہو آپ کے پلازما سے دوسرے کی زندگی بچ سکتی ہے وہ اپنے رشتداروں میں واپس آ سکتا ہے آپ شرمائے نہیں آپ گھبرائے نہیں اس سے آپ کو پھر سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا کمزوری نہیں ہوگی تو میں ہی آپ سے درخواست ہے کہ وہ تمام اہل اسلام اور بلکہ وہ تمام انسان جو یہ بیماری دیکھ کر نہیں آئی ہے کہ مسلم ہوگا مسلم میں خاص طور پر مسلم امہ سے اور پھر عام طور پر تمام انسانیے سے درخواست کرتا ہوں رب زلجلال فرماتا ہے اللہ تمہاری اس وقت تک مدد کرے گا جب تک تم دوسرے کی مدد کرتے ہوگے آپ آگے بڑھئے اللہ نے آپ کو شفا دیا ہے اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر پلازما تیریپی پلازما ڈونیٹ کیجئے اس کی تیریپی ہوتی ہے وہ مریض کے لیے وہ مریض بستر کے اوپر تڑپ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ مجھ سے پہلے شفا حیاب ہونے والا بندہ آج میرے لیے کوئی یعنی پلازما ڈونیٹ کر دے تو میں آخر میں پھر ایک بار آپ تمام حضرات سے حیدرباد سکندرباد دور دراز ازلا میں جہاں کہیں لوگ ہو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خود آگے بڑھے اللہ نیکی کا موقع آپ کو دے رہا ہے ایک مریض کے کام آپ آ رہے ہیں خود کال کریں یا پولیس ڈپارٹمنٹ سے آ کر آپ کو کال آتا ہے کال ریسیف کیجئے سائبر آباد پولیس سے وہاں سے آپ کو سیٹیفیکٹ بھی ملے گا یہ دنیوی اعتبار سے فائدہ دے گا اصل سیٹیفیکٹ رب دینے والا ہے یہ ایک موقع ہے انسانیت کا ثبوت دینے کا تو سائبر آباد پولیس قابل مبارک باد ہے اس طریقے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مریضوں کی شفا کے لیے اور پلازما کو ڈونٹ کرنے والے ڈونرز کو جمع کر کے جو دے رہے ہیں میری بڑی مبارک باد ہے ان کے لیے اور ایسے کام پورے شہر میں مختلف مقامات پر ہونی چاہیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ